بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا طریقہ اگر آئی ایم ایف سے عوام خود مذاکرات کرے تو معاشی مسائل کا ایک بہترین حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ فرانس سے آزادی کے بعد کانگو میں فرانس نے اپنے سفیر تائنات کیا ایک دن فرانسی سفیر شکار کے تلاش میں کانگو کے جنگلات میں نکل گیا جنگل میں چلتے چلتے فرانسی سفیر کو دور سے کچھ لوگ نظر آئے وہ سمجھا شاید مری استقبال کے لیے یوں کھڑے ہیں کریم پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک آدم خور قبیلہ ہے چنانچہ فرانسی سفیر کو پکڑ کر ان نے زبا کیا اس کی کڑاہی بنائی اور شوربہ نکالا اور جنگل میں منگل کر دیا فرانس اس واقعے پر سخت برم ہوا اور کانگو سے مطالبہ کیا کہ ورسہ سفیر کو کئی ملین ڈالر خون بہادہ کرے کانگو کی حکومت سر پکڑ کر بیٹھ گئی خزانہ خالی تھا ملک میں غربت اور کہت سالی تھی بہرحال کانگو کی حکومت نے فرانس کو ایک خط لکھا جس میں مبارت درجہ زیل تھی کانگو کی حکومت محترم سفیر کے ساتھ پیش آئے واقعے پر سخت نادم ہے کیونکہ ہمارا ملک خون بہادہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا لہٰذا غور و فکر کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ تجویز رکھتے ہیں کہ ہمارا جو سفیر آپ کے پاس ہے آپ بدلے میں اسے کھالیں نہیں معلوم کہ اس واقعے میں کتنی سطاقت ہے ہاں مگر ہماری حکومت آئی ایم ایف کو ایک خط لکھے جس کا مضمون یہ ہو کہ ہماری اشرفیہ نے جو قبضے لیے ہیں وہ آپ ہی کی بنکوں میں پڑے ہیں لہٰذا تجویز ہے کہ ہماری اشرفیہ کے بنک بیلنس اساسے اور بچے مغربی ممالک میں ہیں بدلے میں آپ وہ کھالیں پاکستانی عوام کو اعتراض نہیں